ایک بھی الوپیتھ دوائی کا نام بتاؤ جس سے ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہو ہوتی نہیں آپ کیا رو بیماری ٹھیک الوپیتھک دوائی سے آپ بتاؤ نا آپ کی ممی پاپا رشتہ دار میں کوئی نہ کوئی بی پی کی یولی کھاتا ہوگا وہ جب سوال پوچھتا ہوں کہ کب تک گولی کھانی ہے تو جواب کیا ملتا ہے زندگی بھر تو پھر وہ علاج ہے کیا علاج کا مطلب ہونا چاہیے دو دن دن پندر دن کھایا جائے پھر چھوٹ جائے شوگر گولی کب تک کھانی ہے جندگی بھر تھائرڈ گولی کب تک کھانی ہے جندگی بھر ڈائلیسز کب تک کھانی ہے جندگی بھر اب میں نے سٹنڈ ڈالوا لیا اس کے باوجود گولی کب تک کھانی ہے جندگی بھر تو یہ تو مارکٹنگ ہے بزنس ہو رہا ہے علاج کھاں ہو رہا ہے علاج کیسے ملے گا ہمیں اچھا مجھے بتاؤ جنگل میں جانور رہتے ہیں وہ ہسپیٹل جاتے ہیں کیا نہیں جب دو جانور جنگل میں لڑتے ہیں گھائل ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ تو سر اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں کیسے مالو کوئی دو جانور لڑ پڑے اور ان کو خون نکلنے لگ گیا ملہب کوئی سکن چھل گئی ان کی وہ کیا کرتے ہیں ان سے پڑھ رہا تھا آٹوماتک ان کا بلڈ کلوٹ ہو جاتا ہوگا وہ اپنی جیب سے چاڑ چاڑ کے ٹھیک کر لیتے ہیں اور جس جگہ پہ جیب نہیں پہنچتی اس جگہ کو مٹی پہ گھاس پہ لوڑتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانور آپ نے کبھی کوئی جانور پہلا ہے آپ نے بہیاتی نوانے سے کس نے کوئی کتا پہلا ہو پہلا ہے پہلا ہے میرے پاس ہے ڈاگ ایک اچھا جب وہ بیمار پڑھتا ہے کیا کرتا ہے بیمار پڑھتا ہے تو اس کو کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے وہ اور کیا کرتا ہے کھانا نہیں کھاتا اور اونے میں بیٹھا رہتا ہوں شان تو جاتا ہے جیادہ گھومتا فرتا نہیں تو وہ کون سے سکول میں جاتا ہے کسی سکول میں کسی یونیورسٹی میں آپ نے کوئی ٹوشن لگائی ہے اس کی سر اس کی ٹوشن لگائی تھی ماشٹر نے ہاتھ کھڑے کر دی یہ نہیں سترے گا ٹوشن لگائی تھی اس کی کہ وہ بیٹھ ہو تو بیٹھ جائے پر وہ مانا نہیں اچھا یہ اس کو گیان کہاں سے آیا کہ جب بیمار پڑھا تو کھانا چھوڑ دینا ہے یہ سر قدرتی کہیں گے اس کو اور ہم بیمار پڑھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کھانا کھا کے دوائی لیتے ہیں کی انٹی بائٹی کھانی ہے ہم بیمار پڑھتے ہیں اور ہم بولتے ہیں میرا مو کڑوا ہو رہا ہے ہماری ممی آتی ہے جرسہ کھالے ہم کو لگے نہیں ممی مو کڑوا ہے نہیں کھالوا بنا دو پیلی دال کھالے کھچڑی میں دہی ڈال دو دلیا کھالے ہمارے گھروں میں کھلایا جاتا ہے اچھا آپ کا موڑ خراب ہے گسے میں ہو لڑائی میں ہو اور آپ نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو باقی سب کیا کرتے ہیں مناتے ہیں میری قسم لگے کھالے بابو کھانے سے کیا نراجگی یہ دشدہش میں ہوتا ہے جبکہ بیمار ہونے پر تینشن ہونے پر کھانا نہیں کھانا ہوتا ایکزامپل آپ کے گھرے مکسی ہے جب سمان پیستے ہو گرم ہو جاتی تو کیا کرتے ہو مکسی گرم ہو جاتی بند کر دیتے ہو بند کر دیتے ہو کیوں کہ ٹھنڈی ہو جائے ورنہ پھوک جائے گی تو بھگوان نے بھی ایک سسٹم بنایا کہ جب ہم سٹریسٹ ہوتے ہیں اینگری ہوتے ہیں اپسیٹ ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں انجائم ہی آتے ہیں حجم کرنے والے تو اس دن کھانا نہیں کھانا ہوتا اور ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے پہلے کوئی مرتا تھا نا تو کچن تین دن کے لئے بند کر دیتے تھے آج کل کیا ہوتا ہے جس کا پتی بھی مرتا ہے نا ڈھائی گھنٹے بعد ڈھابے سے روٹی آ رہی ہوتی ہے اور پتہ کیا سمجھاتے ہیں کموتر چھوڑ رہا ہے چڑیہ چھوڑ رہا ہے توتے چھوڑ رہا ہے تمہیں کھانا ہے اور سب کا مال کھانا ہے ایک مائنسیٹ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ جیسا کھاؤ مطلب فٹ رہے نا لوگوں کا موٹیو ہے کہ یہ انرجی رکھنی ہے فٹ رہے نا تو انرجی والا فود کھاؤ نا جس سے انرجی آئی تو سر جب کوئی بیمار ہو تو کیا اسے انرجی کے لئے جیسے باڈی ویسی بہت ڈاؤن ہے اٹھا نہیں جا رہا تو کچھ کھانا نہیں چاہیے کہ انرجی آئے کس چیز سے انرجی آئے گی وہ کھانا چاہیے نا کیا آپ بتاؤ وہ کیا ہے آپ بتاؤ فروٹ بیماری کی بات کرتے ہیں فر ایکزمپل بندے کو بخار ہو گیا ایک سو دو بخار ہے اب وہ کیا کرے آپ کے حساب سے اسے کیا کھانا چاہیے سب سے پہلے اس کو ٹین دن کے لئے کھانا چھوڑنا ہے کھانا کھانا ہی نہیں ہے کھانا نام ہی ہے نا اس کا بھوجن کرنا ہے بھوجن کرنا ہے یعنی کہ فروٹس کھاؤ ناریل پانی پیو سیلڈ کھاؤ گرم پانی پیو بھوک لگے سپراؤٹس کھاؤ نیچرل چیز کھاؤ جو کھانا ہے اب میں آپ کو ایک ایسا فرمولا بتا سکتا ہوں سارے درشکوں کے لئے آپ کے پوڈگاست کے کہ آج کے بعد کبھی بھی بخار اور گولی نہیں کھانا ایک گھنٹے پہ بخار ٹھیک ہو جائے گا آہا سریعے بتا دو ملب پوری دنیا کو بول رہا ہوں نہ پیراسٹامول نہ ڈولو نہ کالپول نہ بروفن کچھ نہیں کھانا کیا کھانا ہے وہ بتایتا ہوں اور کیا کرنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ملب بخار میں گولی کھاؤ گے تو کڈنی فیل ہوگی لیور خراب ہوگا کبھی ملب یہ جو آج کے لئے دنیا فیل ہو رہی ہیں لوگ پڑے پڑے کھڑے کھڑے گر رہے ہیں بہت بڑا ملب دنیا میں سب سے خراب گولی اگر کوئی ہے آپ بتاؤ کون سی ہے پیراسٹامولی لگ رہی ہے آپ کے لئے کلاپ ہونا چاہیے دنیا کی سب سے خراب گولی ہے سب سے آسائیڈ ایفیکٹ والی گولی ہے چالیس کنٹری نے ریسرچ کریا کہ دنیا کی سب سے خراب گولی کا اگر خطاب دیا جائے کسی کو تو وہ پیراسٹامول کو ڈولو سکس وفٹی کو ملے گا تو یہ گولی اتنی خطرنا کہ اور ہم اپنے بچوں کو بکھار ہوتے ہی سب کو پرشاد کی طرح بانٹ دیتے ہیں تو یہ گولی کبھی نہیں کھانی کرنا کیا ہے جب بھی بکھار ہو آج کے بعد موہ کڑوا ہو آپ کی سینسز جائیں سمیل چلی جائے ٹیسٹ چلا جائے امیڈیٹلی پکاوا کھانا چھوڑ دینا ہے جو بھی چیز جانور سے آتی چھوڑ دینا ہے ایک بڑی بالٹی لینی ہے اس میں اتنا پانی بھرنا ہے جس میں پاؤں ڈوب جائیں پندلی تک پوری گھٹنے تک پاؤں ڈوب جائیں اور گرم گرم پانی چالیس سے بیالیس ڈگری تیس سے چالیس منٹ ایسے بیٹھنا ہے اسی پاؤں نہیں میں پاؤں ڈوب ہو کے اور اگر پانی تھنڈا ہونے لگے تو دو ڈب پہ نکالے دو گرم ڈال دیے ملک گرم کو منٹین کرنا ہے اس ٹیمپریچر پہ اور گرم گرم پانی سپ سپ کر کے ساتھ میں پینا ہے اسی سے نبی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا ایک ہی بار میں بخار شٹی ہو جائے گا آپ کو پسین نہ آئے گا بخار ہمارا مطر ہے آئیرود کہتا ہے فوڑا فنسی اُلٹی دست جکام اور بخار یہ سب مطر ہیں لیکن ہم نے ان کو دشمن مان رکھا ہے سر مطر کیسے ہیں مطر مطلب اگر یہ آ جاتے ہیں تو ہمیں بڑے روک نہیں آئیں گے چھوٹے میں آپ کا کام سر گیا جیسے آپ کے گھر میں انکم ٹیکس والوں نے آنا تھا تو آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا ملے کا ولدار آ گیا بس بلہ بڑی ریڈ پڑھنی تھی تو اس سے بلے چھوٹی ریڈ پڑھ گی تو وہ بڑی ریڈ نہیں پڑھے گی بخار آنا جروری ہے سال میں ایک بار اگر بخار آئے گا چھے مینے میں ایک بار بخار آئے گا تو آپ بچے رہو گے بڑی بیماری سے کینسر سے کیڈنی فیل سے لیور فیل سے ہارٹ پرابلم سے کیونکہ بخار ہے کیا ہمارا مطر کیسے ہے بخار میں ہوتا کیا ہے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو وہ ٹیمپریچر کون بڑھا رہا ہے کون بڑھا رہا ہے ہماری باڈی خود بڑھا رہی ہے جان بوجھ کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بخار دو کارن سے چڑھتا ہے آپ کو آئیڈیا ہے کوئی دو کارن کون سے ہے سر ہم نے تو یہ سنے اندر کچھ انفیکشن ہو گیا بلکل صحیح سنے آپ نے آپ کا پوڈکاس سچ میں ریال پوڈکاس ہے تو اس کا نام ہونا چاہیے ریال نولیج پوڈکاس آپ کو سچ میں نولیج اچھی ہے آپ لوگوں کی یا تو پوڈکاس کر کر کے ہوگی یا بائی برت ہے سر آپ کو دیکھا بہت ہے تو بخار مطر کیسے اب بتایتا ہوں دو کارن سے بخار چڑھتا ہے نمبر ایک جب کوئی باہر سے بیکٹیریا یا وائرس ہماری باڈی میں انسرٹ کرتا ہے ناک کے مادیم سے یا کہیں سے بھی ٹھیک ہے اس کو ہم بول سکتے ہیں کوئی بھی پیتھوجن پیتھوجن میں بیکٹیریا وائرس فنگس سب آجاتا ہے تو کچھ بھی میری باڈی میں باہر سے آیا اب میری باڈی کے پاس ایک ٹول ہے کہ میں اپنے اندر گرمی کروں ٹیمپریچر بڑھاؤں اور اس کو مار دوں تو باڈی نے خود ٹیمپریچر بڑھایا اس کو مارنے کے لیے اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے اور اس کے خلاف انٹی باڈی بنانے کے لیے انٹی باڈی باہر سے کہیں سے نہیں آتی انٹی باڈی ہماری باڈی بناتی ہے بھلا ہماری باڈی اس کے خلاف انٹی باڈی بناتی ہے کہ جب تو دوبارہ بھی آئے گا تو آئی ہیو آئی ہیو میمری سیلز آئی ہیو اناف آرمی ہاں وہ باڈی اس کو باڈی اس کے خلاف انٹی باڈی بنا کے اپنی اس میں رکھ لیتی ہے اپنی میمری میں میمری سیل میں تاکہ جب کبھی دوبارہ وہ بیکٹیریا وائرس آئے گا تو باڈی میمری سیل کو بولے گی بھائیا وہ والا انٹی باڈی باڈی میں ایکٹیویٹ کر دو تاکہ اس کو خرا دے گی تو آپ کو اسی لئے ایک بار بخار آتا ہے پھر گھر میں سب کو جاتا ہے آپ کو دوبارہ نہیں ہوتا جیسے کرونا آیا تھا ایک بار ہوا دوبارہ نہیں ہوا کیونکہ باڈی نے انٹی باڈی بنالی انٹی ڈوٹ بنالی ایسے مان لو تو ایک تو بخار چڑھتا ہے جب باڈی میں پیتھو جاناتا ہے بیکٹیریا وائرس دوسرا بخار کب چڑھتا ہے جب میری باڈی میں میرا جو لیور ہے میرا جو گال بلڈر ہے اس کا جو جوس ہے پت جس کو بائل بولتے ہیں جب وہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے میرے بلڈ میں گندگی آ جاتی ہے تو باڈی اپنے بلڈ کی گندگی کو فوکنے کے لیے ٹیمپریشر بڑھاتی ہے یعنی کی باڈی آپ کو کینسر سے بچاتی ہے باڈی آپ کو کیڈنی فیل سے بجاتی ہے باڈی آپ کو بلڈ کینسر سے بجاتی ہے لیور سے بجاتی ہے لیور فیل سے بجاتی ہے تاکہ باڈی اس گندے پت کو فوکنے کے لیے ٹیمپریشر بڑھا لیتی ہے کہ تو فوک جا باڈی ایک طرح سے آگ لگا جاتی ہے سارے کچھنے کو کٹھا کر کے اور ہم گلتی کیا کرتے ہیں گولی کھا کے پیرا سٹا مول ہے لیکن کچھ کیس میں ایسا بھی ہوتا جیسے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ہم خود بھی اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ٹیمپریشر بیچانس ایک سو دو ڈھائی یا ایک سو تین پہنچ گیا تو گیلی پٹی لگا جاتی ہے سار پہ ٹیمپریشر کو کوول ڈاؤن کرنے کے لیے آپ اون دی ادھر ہانڈ کہہ دو کہ اپنے پیرے کو گرم پانی میں ڈالو میں نے پیر بولا سر نہیں بولا مطلب پھر بولی تو انیویس تھنڈی ہو رہی ہے نا دیکھو تھنڈی کہاں ہو رہی ہے جب آپ گرم پانی میں پاؤں ڈالو گے اور ایک گرم پانی پیو گے تو ایک ڈیگری تیمپریچر بڑھے گا اس سے لیکن بڑھتے ہی جیسی بوڈی کا وہ لیول آیا جہاں جس پہ بیکٹیریا مرے گا جس پہ وائرس مرے گا جیسی بوڈی کا وہ ٹارگٹ اچیو ہوگا ایک دم within 5-10 منٹس پہ بکھار نیچے آ جائے گا پسین نہ آئے گا آپ کو اور بکھار ایک دم نیچے آ جائے گا کیونکہ بوڈی کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا نا جیسے آپ کو میں نے ایک مشن دیا کہ فلانے گھر میں جا کے یہ والا تھہلہ پکڑا کے آ جاؤ تو جب آپ اس گھر میں تھہلہ پکڑا دو گے تو پھر واپس تو آو گے یا اس گھر کی خاترداری میں وہیں بیٹھ جاؤ گے نہیں واپس آئیں گے آپ کا ٹارگٹ ہے ہلہ پکڑا کے آنا تو بوڈی نے ٹارگٹ اچیو کیا تو دوبارہ نہیں چڑے گا اگر دوبارہ چڑ رہا ہے اس کا مطلب آپ کی بوڈی ابھی بھی کسی اور انفیکشن سے لٹ رہی ہے تو دوبارہ وہی اپائے کرو وہی گرم پانی والا دیکھو سو میں سے 80% ایک ہی بار میں بکھار اتر جائے گا 10-15% چانس ہے آپ کو ایسا دو تین بار کرنا پڑے گا جیسے ابھی کرا شام کو پھر کر لو اگلین صبح پھر کر لو نقصان تھوڑی ہے ویسے ہی میں بولتا ہوں آج آپ آئے کام کرنا آج کے بعد کبھی بھی کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہو کسی کو لیور فیلو کسی کو کڈنی فیلو کوئی بھی میماری ہو آپ سب یہ کر لو اس سے ویسوڈ ڈیلیشن ہوا بیسیکلی آپ نے گرم پانی رکھا اس سے ہوا کیا آپ کی نصے کھلی سکڑی کھلی سکڑی کھلی تو بلڈ سکڑیشن بڑا آپ سب نے سنیا اکل پیروں میں ہوتی ہے کھاوت اکل گھٹنوں میں ہوتی ہے لمبے آدمی کے ہوتی ہے فوجیوں کے ہوتی ہے سنی ایسی بات سر اکثر نیگیٹیو لی زیادہ یوز کیا جاتے کہ تیرا دماغ تو گھٹنوں میں ہے تیرے کیوں بولتے ایسا کئی ان کو ڈم لوگوں کے لیے زیادہ یوز کی جاتی ہے کہ تیرا دماغ پچھوارے میں ہے تیرا دماغ تو تیرے گھٹنوں میں ہے یہاں سے کھالی ہے پیروں میں دماغ ہے ایسا ایس کے پیچھے سائنس کیا ہے اچھا ہمارے جو برین ہے ہماری باڈی میں کتنا بلڈ ہے ہماری باڈی میں کتنا بلڈ ہے ہاں کتنا خون ہے ٹوٹل یہ نہیں پتا آئیڈیا بتاؤ یہ ضرور پتا پچھ اتر پرسنٹ لیکویڈ ہے نہیں خون کتنا ہے کتنی قونٹیٹی میں ہے لیٹر وائز یہ نہیں پتا سب ہماری باڈی میں پانچ لیٹر خون ہے اچھا only ہاں پانچ لیٹر خون ہے اب پانچ لیٹر خون میں جو سر ہے اس میں صرف ڈیڑھ سو ایمل ہوتا ہے ایک ہمارے سر میں ایوریج ڈیڑھ سو سے ڈیسو ستر ایمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک برین میں لگوک ڈیسو ایمل ہوتا ہے تو دونوں برین میں کتنا ہو گیا پانچ سو ایمل تو سر کا تین گناہ خون کہاں پڑا ہے پیروں میں پرجوں نے کہاوت کیا بنائی اکل کا ہے گھٹنوں میں ہے اب آئی سمجھ اب یہ ہمارا بیسیکلی یہ ہمارا پہلا ہارٹ ہے دوسرا ہارٹ کا ہے ہماری باڈی میں کئی سارے ہارٹ ہے پہلا ہارٹ یہ ہے دوسرا امپورٹنٹ ہارٹ کیا ہے دوسرا امپورٹنٹ ہارٹ یہ ہے پنڈلی میں اب اپنے بیٹھے ہیں نا آپ صرف کچھ مت کرو بیٹھے بیٹھے ایسے ایسے کرتے رہو ایسے ہلکے 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 آپ ایک گھنٹے میں تیس میلی لیٹر آپ کی تیس ایمیل شگر کم ہو جائے گی تیس میلی گرام سوری بلڈ میں بلہ ایسے کر کے آپ کی شگر ٹھیک ہو جائے گی جبکہ ہمارے گروہ میں پیر لانا گلت عادت بہت یہ آتا ہے ہم نے ایک ریسرچ کری ہے پیر مت ہلا آپ شگون کہتے ہیں کہ آپ شگون ہے کچھ تھا تھالتو بات کرتے ہیں نا جو کام کی بات ہے ابھی ہم نے ایک ریسرچ کری ہم نے گیارہ سو پچانوے لوگوں کا انٹرویو لیا ابھی جسٹ ایک مینا پہلے پورے دیش میں جو درجی تھے درجی جو پیر سے مشین چلاتے تھے وہ والے درجی جو جن کی مشین میں پیر بلہ پیروں میں مشین لگی دیا وہ والی ہم نے گیارہ سو پچانوے درجیوں کا انٹرویو لیا ایک کو بھی شگر نہیں ہے ایک کو بھی بی پی نہیں ہے ہم نے پورے انڈیا میں ایک چیلنج چھوڑا تیس فروری کو کہ اگر تیس دن کے اندر ایک ہفتے کے اندر کوئی بھی ایک درجی لے کے آئے گا جو پیروں سے مشین چلاتا اور اس کو شگر ہم ایک لاکھ پر دیں گے آپ سوچو ہمیں پورے ٹوٹل چودہ سو لوگوں کے لیٹر آئے لیکن اس میں ایک کو ہی شگر نکلی اور دو کو نکلی جس میں ایک کے دو مشین پر موٹر لگی ہوئی تھی تو ہم کیا کرے بھائی ہم نے تو بولا تھا پیر ہلانے والی مشین اور ایک کو نکلی وہ بھی کیوں نکلی کیونکہ اس کا پینکریاس کا آپریشن ہوا ہوا ہے اچھا تو آپ سوچو کہ ہم نے ایک لاکھ کا چیلنج دیا یعنی کہ اگر شگر بھگانی ہے تو کیا کرنا ہے درجی بن جاؤ گلے میں ایک انچی ٹیپ ڈانگ لو تھوڑے تھوڑے پیر لالو بیٹھے بیٹھے تھوڑے تھوڑے سیلائی بھی کر دو تھوڑے تھوڑے سیلائی بھی کر دو